تصورِ انقلاب اور جوش اس کتاب میں سب سے پہلے یہ بحث کی گئی ہے کہ انقلاب کہتے کس کو ہیں کیا انقلاب کے معنی یہ ہے کہ ایک چہرہ ہٹا دیا جائے دوسرا چہرہ اس کی جگہ پر آ جائے کیا انقلاب کے معنی یہ ہے کہ ایک گروپ آئے اور دوسرا گروپ بھٹ جائے یا انقلاب کے معنی یہ ہے کہ جو سسٹم کے چل رہا ہے استحسانی سسٹم اس کو ختم کیا جائے اور پھر ایک نیا نظام حیات قائم کیا جائے حضرت جوش ملی عبادی بین الاقوامی سطح پر پیغمبر سخن ہے ان کے کلام پر ماں کے دوسر سے نہائی ہوئی معصومیت تو پاکیزگی برستی ہے ان کا کلام کروروں انسانی جدوجہد کے موزوں کا اتر ہے جوڑ صاحب نے اپنی فکر کی بنیاد چار چیزوں پر رکھی ہے ایک پہلی فکر جو ہے وہ عقل ہے عقل کی روشنی میں انہوں نے ساری رموز زندگی کو سمجھا ہے عقل کی روشنی میں انہوں نے رموز کائنات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے یہ وہ عہد ہے جب لوگ وجدان کی طرف جا رہے تھے یہ تو خدا کی طرف سے ہوتا ہے یہ تو یہ ہے عقل پیچھے چھوڑ دی گئی تھی وجدان چل رہا تھا جوڑ صاحب نے یہ انقلاب ہے جوڑ صاحب نے عقل کی بنیاد پر اس تمام تصورات کی نفی کر دی اور کہا کہ عقل قرآن مجید میں تاقل کرو تفکر کرو تدبر کرو اور قرآن کا جبلہ دہرہ رہی ہوں ہم نے اسے خیر کثیر دیا دولت نہیں ہے اولاد نہیں ہیں ہم نے اسے خیر کثیر دیا جسے حکمت دے دی یہ قرآن ہے اس قرآن کی روشنی میں جوڑ صاحب نے عقل کو رہنما بنایا اور جتنے پرانے فرسودہ روایات تھے ان کے خلاف انقلاب برپا کیا پہلی بنیاد اور کیا کہا اس جرم میں اس جرم میں کہ دائیے تثیر اقل ہوں اس جرم میں کہ دائیے تثیر اقل ہوں تشنی کا نشانہ بنایا گیا ہمیں اس جرم میں کہ عشق کو کہتا ہوں زوف اقل میں خان کا دریدہ و مسجد گزیدہ ہوں یہ سمجھ رہے تھے کہ کیا لیکن وہ نفرت کے جھکڑوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے نہ لا سکتے تھے وہ تو نفرت کے جھکڑوں کو صرف وہ خاطر میں لاتا ہے جو کمزور ہوتا ہے وہ میدانی درخت ہے اس لیے وہ تو لاؤں دیتا رہتا ہے تو دوسری فکر اب کیا آ رہی ہے دوسری فکر ان کی یہ ہے دوسری بنیاد فکر کی پرانے مادی تصورات مادی معاشرہ یہ انقلاب لاتا ہے اس وقت ایک فضاء چل رہی تھی اور آج تک چل رہی ہے کہ جناب انقلاب جو ہے وہ تو اندرونی آپ اپنے آپ کو درست کیجئے انقلاب آ جائے گا آپ اپنے اندر جھاک کے دیکھئے اپنے آپ کو بلکل درست کریجئے انقلاب آ جائے گا یہ تصور غلط ہے دوسری ان کی فکر کی بنیاد یہ ہے کہ مادی حالات جب تبدیل ہوتے ہیں اس وقت انقلاب آتا ہے اس لیے یہ کہنا کہ اندر سے انقلاب اپنے آپ کو درست کرو یہ تصور غلط ہے لہذا اس کی نفی انہوں نے کیا کی تقلید کو آنکھوں پلیا خوب کیا تقلید کو آنکھوں پلیا خوب کیا تحقیق کا ساغر نہ پیا خوب کیا تقلید کو آنکھوں پلیا خوب کیا اقوال و اساتیر کے پٹے رکھ کر اقوال و اساتیر کے پٹے رکھ کر تحقیق کا سر مون دیا خوب کیا جو پرانے تصورات فرسودہ روایات ان کی نفی کیسے انہوں نے دوسرا ایک ایسے معاشرے میں جہاں ایک ایسے معاشرے میں جہاں ایک طرف قیقہ اگلتی ہوئے اہوان ہے اور تین طرف نازتہ راشیدہ عرض ہوئے ہیں تبتے ہوئے بدن ہیں کٹے ہوئے شانے ہیں شکستہ کمر ہے بلبلاتے ہوئے بچے ہیں وہاں اندرونی انقلاب بے مانا ہے اس لئے جور صاحب نے شہن شاہوں کا کوئی قصیدہ نہیں لکھا ہے کس کا قصیدہ لکھا ہے کسان کا قصیدہ لکھا ہے کہ یہ انقلاب کا رہنما اگر چائنہ کے انقلاب ان کے سامنے چائنہ میں کسان اور مزدور لائے ہیں نا اس لئے کہتے ہیں یہ سماع اور قوی انسان یعنی کشتکار ارتقاء کا پیشوہ تحذیب کا پروردگار کو آواز دے رہے ہیں کہ تم اٹھو اور انقلاب عظیم پیدا کرو جیسے چائنہ میں ہوا ہے یہ ایک فکر ہے اسی طریقے سے مادی بنیادوں کی بنیاد پر وہ تیسری فکر دے رہے ہیں وہ یہ کہ ایسے معاشرے میں جہاں محبت نام کی کوئی چیز نہیں بکتی ہے نفرت کیجئے تلوارے نکالیے بہوہ ہے لیکن آپ اگر جہل نارازنہ اور مست خرامہ ہے اور محبت مفلش کے جنازے کی طرح تنگ و تاری گلیوں سے نکلنے پر مجبور ہے اس پر کفر کے فتوے لگ رہے ہیں جور صاحب نے بتایا کہ محبت سے بیزاری زندگی سے بیزاری ہے اس لیے محبت سے اگر آپ نے انکار کیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو زندگی ہی سے پیار جو آتی ہے خداوندی ہے اس کو بھی آپ اہمیت نہیں دیتے لیا کیا کہا ہر ایک کاٹے میں سرخ کرنے ہر ایک کاٹے میں سرخ کرنے ہر ایک کلی میں چراغ روشن تر تشویر دیکھو ہر ایک کاٹے میں سرخ کرنے ہر ایک کلی میں چراغ روشن خیال میں مسکرانے والے خیال میں مسکرانے والے تیرا تمسم کہا نہیں ہے پوری کائنات محبت ہے محبت فاتح عالم ہے اس لیے محبت کو وہ ایک عالی مقام دیتے ہیں اور پوری فرسودہ روایات کو رت کر دیتے ہیں جو جوش نے تاریخ کے حوالے کیا ہے اس کے علاوہ جوش کی تیسری فکر یہ ہے تیسری فکر کی بنیاد انٹی سامراج سامراج دشمن ہی ہے چونکہ انہوں نے پورے ہندوستان میں انقراب کی آوازیں اٹھتی ہوئی سنی تھیں اس میں وہ شریک تھے اس لیے ان کا جذبہ انتہا سے زیادہ صادق ہے اور صداقت کے جذبے کے ساتھ ان کی فکر اور ان کا شعور آگے بڑھتا جاتا ہے اور پھر پورے معاشرے کے اوپر ایک نگاہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں لوٹتے پھرتے تھے جب تم کاروان در کاروان لوٹتے پھرتے تھے جب تم کاروان در کاروان سر برہنا پھر رہی تھی دولت ہندوستان سر برہنا پھر رہی تھی دولت ہندوستان اور قیصر باگ لکنو کا وہ علاقہ ہے جہاں باجید علی شاہ کی کوٹھی ہے باجید علی شاہ انتہا سے زیادہ خوبصورت ایڈمنسٹریٹر تھے لیکن وہ ساتھی ساتھ شائر تھے اور ان کا وہ تھا وہ اختر اختر تخلص کرتے تھے وہیں ہماری بھی کوٹھی ہے میرے شوہر کی کوٹھی وہیں پر ہے چاروں طرف وہاں اس کی طرف اشارہ ہے لوٹتے پھرتے تھے جب تم کاروان در کاروان سر برہنا پھر رہی تھی دولت ہندوستان تم نے قیصر باگ کو دیکھا تو ہوگا بارہا تم نے قیصر باگ کو دیکھا تو ہوگا بارہا آج بھی آتی ہے جس سے ہائے اختر کی صدا آج بھی آتی ہے جس سے ہائے اختر کی صدا یہ سامراج دشمنی جو جوش کیاں ہے وہ اتنی 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 سخت ہے کہ جوش کے اردگرد کھیرہ ڈال دیا گیا ان کو بہت سی پابندی آیت کر دی گئیں لیکن چونکہ پنڈی تہرو ان کے بہت متقد تھے اس لیے ان کو پھر آزادی کی وجود آجادی کی لہروں میں پھر وہ تیرنے لگے اب چوتھی فکر ان کی کیا ہے یہ ان کی فکر کی بڑائی ہے عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لفاظ ہیں وہ زبان کے باہر ہیں بے شک ہیں اس میں کوئی شک و شبا نہیں ہے لیکن فکری طور کے اوپر وہ زیادہ پختہ نظر ہیں شو لگی ہے فکر ان کے ہم بہت مضبوط ہے اب بیشویں صدی سے اکیسویں صدی میں قدم رکھ رہے ہیں یہ کمال ہے بیشویں صدی سے ابھی تو وہ سوداغروں سے مخاطب تھے لیکن آج وہ ایک نقشہ بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سامراج دشمنی جو ہے وہ کیوں ہے عزباب علیل کی رشتے تاریخ میں بہت دور تک پھیرے ہوئے ہیں تفصیل میں نہیں جاری ہوں کہتے ہیں کہ سامراج جو ہے اس کا مقدر ہے جنگ وہ دہشتگردی تقسیم کا عمل یہ اس کے مزاج کا حصہ ہے اگر وہ یہ نہ کرے تو اسلحے کی تجارت بند ہو جائے گی وہ اسلحہ تیار کرتا ہے اور ان ملکوں میں جو کمزور ہیں ان کے اوپر یہ زور ڈالا جاتا ہے کہ وہ اسلحہ خریدیں پھر نوجوانوں کے ذہن کو اس کو دیکھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں دیوے اجل کی انگنائی میں تاک دھنا دھن لاش رکسا دیوے اجل کی انگنائی میں تاک دھنا دھن لاش رکسا اندھے پگلے خونی ویشی نارا زنا اور مست خراما خوف میں ڈوبے سارے کوچے خوف میں ڈوبے سارے کوچے خون میں لتڑی ساری گلیاں سینے پھکتے گولی چلتی ہولی جلتی سینے پھکتے سیمی بریان لاک دھنا دھن لاش رکسا لاک دھنا دھن لاش رکسا یہ اس اہد کا پورا نقشہ ہے جو جوش صاحب نے آپ کے اور ہمارے صاحب نے رکھا ہے کہ یہ سامراج کا مقدر ہے اس سے آپ بچ کے کس طرح نکلیں اب اس کی طرف وہ آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سامراج نے جو یہ سامراج نے جو یہ گلوبل ویلیج کا ایک ڈرامہ رچایا ہے یہ عوامی گلوبل ویلیج نہیں ہے یہ بڑے بڑے سرمایہ دار ملکوں کا گلوبل ویلیج ہے جنہوں نے غریب ملکوں کمزور ملکوں کے ذہنوں کو اسیر کر لیا ہے جو ہم کہیں وہی صحیح ہے جو ہم پڑھائیں وہی صحیح ہے اور اس طریقے سے انہوں نے ان کے ویسٹڈ انٹریسٹ کو خریدنے کے لیے ان کی جو بھی ریسورسز ہیں ان پر قبضہ جمانے کے لیے گلوبل ویلیج کا ایک تصور دیا ہے جور صاحب نے اس کے خلاف انقلاب برپا کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بڑی فکر بڑا خیال سرحدی بناتا نہیں ہے سرحدوں کو توڑ دیتا ہے سرحدوں کو ڈھا دیتا ہے اور ہر رنگ جلد بجن سے ہر رنگ سوزے گلو سے ہر رنگ لکت جگر سے وہ شیری ہو یا تلق ہو یا تیز ہو اس سے اپنے رشتے کو جوڑ لیتا ہے چنانچہ انہوں نے بہت خوبصورت نظم اکتارہ یعنی ایک عوامی ویلیج بنانے کا تصور دیا ہے اس میں بول اکتارے جھن 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 یہ بہت لمبی نظم ہے اس میں سارے انسان جن کا ایک ہی رنگ جلد بدن اور رنگ تصور ہے وہ سب جمع ہوتے ہیں پھر وہ ام کی طرف جاتے ہیں اور ام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ام کو تم کیا سمجھتے ہو ام نعرہ نہیں ہے ام سلوگن نہیں ہے ام سماجی نظام انصاف سے جھڑا ہوگا ہے یا کیسے نظام انصاف سے جہاں ایک طرف کہہے ہیں اور تین طرف ناتراشیدہ ارزوے ہیں نادمیدہ حسرتیں مہا ہم قائم نہیں ہو سکتا اس لئے کہتے ہیں اس نظام کو تم کو بدلنا پڑے گا ام سماجی نظام حیات سے پیس is not in isolation پیس is very much related to the just social economic order اور یہ وہ فکر ہے جو قرآن سے لیتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے تم سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہو اور پھر اس سونے اور چاندی کو جمع کر کے تم ان انسانوں کو جو محروم ہیں جو مظلوم ہیں ان کے اوپر خرص نہیں کرتے ہو تو پھر یاد رکھو اسی سونے اور چاندی کو پگھلا کر تمہاری پشت کو تمہاری پیشانیوں کو داغدار بنا دیا جائے گا اور تم کو رسوہ سر بازار کر دیا جائے گا جوش یہ ہے وہ فکر کہ جو آگے چل کے اس فکر کی طرف آتے ہیں کہ امن کا لفظ اس وقت مانی رکھے گا جب اس سماج کو بدل دیا جائے گا اور بول ایک تارہ جھن 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 کی اور پھر تقسیم 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 جو کل بھی تھا آج بھی ہے اس تقسیم کی عمل کو اور اس کے بعد ایک جملہ انہوں نے کہا تمہارا دل رسول ہے تمہارا ذہن الہ ہے تمہارا دل رسول ہے تمہارا دل الہ ہے بس ایک نفس کی دیر ہے بس ایک قدم کی راہ ہے میں چل رہی ہے ذر نگار سرکیاں بڑھے چلو بڑھے چلو بڑھے چلو اور ایک نظام خائم کرو جہاں کلی کلی مسکرہ اٹھے جہاں گنچے گنچے کی جبی پر تاجرم دیا جائے یہ ہے وہ فکر اس تصبر انقلاب اور جوش اور کربلا کے سلسلے میں اسی فکر کو کربلا میں جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کربلا کو جوڑتے ہوئے کہتے ہیں رسول کریم کی شان میں جو انہوں نے نظم کشیش ہے ان کا خیال یہ ہے کہ جو انقلاب برپا ہوا ہے اس میں رسول کے فکر سب سے زیادہ اہم ہے کہتے ہیں اے کہ تیرے جلال سے ہل گئی بسم کافری اے کہ تیرے جلال سے ہل گئی بسم کافری روشہ خوف بن گیا رقص بطان آزری خوشکرب تیرے ایک سے لہر اٹھی نیاز کی قلز بیڈاز حسن میں افر تیری شناوری تیرے سخن سے دب گئے لاف و گذاب کفر کے تیرے نفس سے بجھ گئی آتیش سہر سامری سلجا ہوا تھا کس قدر تیرا دماغ حق رسی پگلا ہوا تھا کس قدر تیرا دلے پیمبری تیری پیمبری کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے تیری پیمبری کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے بخشا گدائے راہ کو تون شکوہ قیسری بخشا گدائے بلال کو تون شکوہ قیسری یہ تیری فطر کا کہ میراج ہے اور پھر آگے چل کر کہا جو انوکی فکر تھا اور ایک نیا پیغام تھا جو انوکی فکر تھا اور ایک نیا پیغام تھا اس حکیم نکتہ پرور کا محمد دام تھا اور پھر آگے چل کر کہا کہ کربلا رسول کریم کی فکر کا نکتہ اروج ہے ایک خطب باب تشنگی کھولو تو لو نام حسین دوست دار دشمنہ ہو لو تو لو نام حسین شما سے آندھی کو چکرہ دو تو لو نام حسین شما سے آندھی کو چکرہ دو تو لو نام حسین اور تیک کے نیچے بھی سچ بولو تو لو نام حسین اور پھر آگے چل کر کہا کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے کربلا ایک عبدی جنگ ہے سلطانوں سے اور جو سلطان کا ساتھ دیتے ہیں وہ شریعت محمدی کو نہیں مانتے ہیں وہ رسول کریم کی فکر کی توہین کرتے ہیں کہہ دے یہ کوئی کیا جملہ دیا ہے کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے کربلا ایک عبدی جنگ ہے سلطانوں سے